اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں ذلکفل علیہ السلام کا قصہ قرآن عزیز میں ذلکفل علیہ السلام کا ذکر دو صورتوں یعنی صورت الانبیاء اور صورہ سعد میں آیا ہے لیکن دونوں صورتوں میں صرف نام مذکور ہے مختصر و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے صورت الانبیاء آیت 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلکفل کل من الصابرین وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور اسماعیل اور ادریز اور ذلکفل یہ سب صابر لوگ تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا یہ سب لوگ نیک تھے اللہ تعالیٰ سورہ سعاد آیت 48 میں فرماتے ہیں وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌ مِّنَ الْأَخْيَارِ اسماعیل یسع اور ذلکفل کا بھی ذکر کر دیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے ذلکفل علیہ السلام کے مطالق جس طرح قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ ذکر نہیں فرمایا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے مطالق کچھ منقول نہیں ہے لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذلکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبوس ہوئے تھے قرآن و سنت میں اس سے زیادہ سکوت ہے باقی رہا سیار و تواریخ میں ان کا ذکر تو کافی تفتیش و جستجو کے بعد بھی ہمیں اس سلسلے میں ایسی ٹھوس معلومات نہیں مل سکیں جن کے ذریعے سے ذلکفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی البتہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے مشہور مفسر تابعی مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے اسی قصے کے قریب قریب کچھ آثار عبداللہ بن عباس اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہم سے نقل فرمائے ہیں یہ طویل روایات ہیں ان میں ہے کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ذلکفل نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھے لیکن ایک تو یہ روایات سنت کے اعتبار سے ضعیف ہیں دوسرا یہ کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم تابعی سے یہ ناممکن ہے کہ وہ ذلکفل علیہ السلام کے متعلق یہ فرمائے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک مرد تھے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ذلکفل عیوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے اللہ کی خاطر کسی آدمی کی زمانت دی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تقالیف برداشت کرنا پڑی چنانچہ شاہ صاحب اپنی تفسیر موزہ القرآن میں لکھتے ہیں کہ ذلکفل عیوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ایک شخص کے زامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ کی خاطر یہ مشقت سہی موجودہ دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذلکفل حسقیل علیہ السلام کا لقب ہے ایک دوسرے مفسر کی عجیب و غریب رائے یہ ہے کہ ذلکفل گوتم بت کا لقب ہے کیونکہ اس کے دار السلطنت کا نام کپل تھا جس کا معرب کفل ہے اور عربی میں زو صاحب اور مالک کے لیے آتا ہے اور صاحب مال کے لیے زو مال اور مالک شہر کے لیے زو بلت کے الفاظ کسرت سے استعمال ہوتے ہیں لہٰذا یہاں بھی کپل کے مالک و بادشاہ کو ذلکفل کہا گیا ہے اس مفسر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بت کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تعلیم تھی مگر اس کی موجودہ صورت دوسرے ادیان کی طرح محرف اور مسخ شدہ ہے لیکن یہ اقوال قیاس و آرہ سے زیادہ تاریخی حسیت سے کوئی وقت نہیں رکھتے ہم اس تاثب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے صرف نام ذکر کیے ہیں ان کا مصداق فلان برگزیدہ ہستی ہے اور اس کا انکار صرف اس لیے کر دیا جائے کہ اس سے پہلے چونکہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی اس لیے یہ قابل رد ہے یقینا ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا اور آئے دن نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور جدید انکشافات ہو رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث رسول کے بیان کردہ واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے ملہد و بیدین لوگ ان کا انکار اس لیے کرتے اور کرتے آ رہے ہیں کہ تاریخ اور فلسفہ ان کا ساتھ نہیں دیتے لیکن اگر قرآن کریم کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید انکشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے انکار کا باعث نہیں بلکہ مخالفین پر مزید حجت اور دلیل ہیں لیکن اس حقیقت کے اقرار کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعے کے متعلق کوئی شخص اگر محض اپنے وہم و گمان اور قیاس و انداز سے بے دلیل کوئی بات کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے چنانچہ ذلکفل علیہ السلام کو گوتم بت قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمارے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں اللہ کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی وہ تینوں دفعات کافی ہیں جو دین اسلام کا امتیازی وصف ہیں سورة الفاطر آیت چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو سورة المومن آیت اٹھتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے سورة البقرہ آیت ایک سو چھتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اس صاف اور واضح عقیدے کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطے کے انبیاء اور رسول کے واقعات نہیں بھی آئے تو اس کے اسباب و وجوہات اور ہیں لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اختصار سے بھی کافی ہے اور ان کی تفصیلات سے آگاہی ہماری رشد و ہدایت کے مقاصد یعنی اللہ پر ایمان اور نیک عامال کے لیے ضروری نہیں ہے خصوصا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت بھی قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام سچے ادیان کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو بلند درجات کے درجہ کمال تک پہنچانے والے ہیں جیسا کہ سورة المائدہ آیت تین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر مبوس ہوئے بلکہ سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق ابو البشر آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے لیکن جب تک قرآن و حدیث کی سراحت یا تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذل قفل گوتم بدھ کا لقب ہے محض قیاس و آراء کی بنا پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نہ ماننا کفر کی راہ ہے اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے